اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھتے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا مذبان محمد ارسلان پارو ماہ شابان کی رحمتیں فضیلتیں اور برکتیں کیا ہیں یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے یہ شروع ہو چکا ہے اس مہینے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک جو ہے وہ خصوصی طور پر اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے الہی رجب اور شابان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اس مہینے کے اندر اہل بیت اتھار میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ولادت ہوئی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ولادت ہوئی اس مہینے کی تمام فیود و برکات کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے پندرہ شابان کے حوالے سے اس کا احتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے اس پورے مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احتمام تھا بالخصوص روزوں کے اعتبار سے کہ آپ روزے رکھا کرتے تھے اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے اور جو خرافات ہیں جس کے اندر ہم بے شمار ایسی چیزوں کو آج اپنی پریکٹس کا حصہ بنا لیا ہے جن کا کیا ان تمام باتوں کا دین سے کو لینا دینا ہے ان کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے میں بہت مشکور ہوں علامہ محمد حسین اکبر صاحب کا آپ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں سر تینکیو سو مچ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی سید عاشق حسین صاحب آپ اسلامی سکولر ہیں سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے میں علامہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شعبان سے محبت ہے جس کے اندر آپ کا یہ فرمانا کہ یہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور پھر یہ فرمایا کہ الہی ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم کو خیریت سے رمضان تک پہنچا دے تو میں چاہوں گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے متعلق ارشادات فرمائے وہاں سے آغاز کریں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو ماہ شعبان المعظم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس ماہ شعبان المعظم میں تشریف لانے والے جتنی بھی عظیم شخصیات ہیں ان کی بلادت بات عادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ماہ شعبان المعظم بارہ مہینوں میں اسے وہ مہینہ ہے کہ جو اہل بیعت اطحار علیہ وسلم کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے رامتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے یہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں اہلِ بیتاتار کے لیے کوئی مسئیبت کا دن نہیں ہے کوئی تکلیف کا دن نہیں ہے اس میں خوشیہیں 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 تو اس حوالے سے ایک تو میں ان سب کو مبارک بات دیش کروں دوسری بات جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ شہبانوں شہری تو اس کا پہلو یہ ہے کہ رجب یہ علی ابن نبی طالب علیہ السلام کا مہینہ ہے ان کی ولادت ہوئی تھی دوسرا کہ شہبان کو رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے آنے والا رمضان اس کو اللہ کہتا ہے شہر اللہ واللہ اب یہ ترتیب خود قابل غور ہے کہ سب سے پہلے رجب المرجب آ رہا ہے جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی کا مہینہ ہے بے شاکہ اس میں چیز سمجھ آ جاتی کہ تیرا رجب مولا علیہ السلام کو یوم ولادت ہے خانہ کاملہ آپ کی ولادت ہوئی ایک نسبت بڑے بہت بڑی نسبت موجود ہے شہبان المعظم میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نسبت موجود نہیں ہے لیکن رسول کہہ رہا ہے یہ میرا مہینہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت تین شہبان المعظم کو جنہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین نے منی وانا میند حسین حسین کوئی صرف میں حسین سے ہوں تو لہذا حسین کی نسبوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اسے اپنا مہینہ کہہ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ پہلے رجاب ہے خدا کے ترتیب کے اعتبار سے پھر شہبان ہے پھر رمضان ہے اور ادھر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انا مدینہ العلم علی اور بابوہ میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے مجھ تک پہنچنا ہے دروازے پہ آنا پڑے گا دروازے حسین سے آئیں گے تو مجھ تک پہنچیں گے ان کی فرامین تعلیمات کو لیا اور باقی آکامات پر ہم نے عمل کیا رجب کے فضائل اور برکات سے پیدا اٹھایا اب ہم پہنچ چکے علی ابن عبی طالب سے گزر گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں تو یقیناً اس مہینے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ان کے فرامین کو خاص طور پر آپ نے جو خطبہ شہبانیہ اس مہینے میں عطا فرمایا تھا جو ایک مفصل خطبہ ہے جو ماہ رمضان کا ایک چارٹر ہے اس کے بارے میں گفتگو بھی کرنی چاہیے اس کو لیے ابھی سے تیاریوں بھی کرنی چاہیے پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ مختصر روشنی ڈالیے گا خطبہ شہبانیہ پہ دیکھو خطبہ شہبانیہ بدرتیبی سی طرح اس کے پندرہ تاریخ شہبان کی اس کو مطلب ہے ہمارے عرف میں پاکستان میں شبہ براتی منایا جاتا ہے اور ہمارے ہاں ہمارے مہدی علیہ السلام ہمارے زمان علیہ السلام کا یوم شبہ ولادت بھی ہے اس حوالے سے بہت بڑی یہ عید ہے ہمارے لئے سب کے لئے پوری کائنات کے لئے اور پھر یہ شبہ برات یہ بھی یعنی اللہ کے طرف سے رزق لکھا جاتا ہے حج لکھا جاتا ہے باقی مرکات انحصار کے لکھے جاتی ہیں اس حوالے سے بڑی عزمتوں کا مہینہ ہے اور پھر آخری ہفتے میں نابر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا حضرت عمیر المومنین علی آپ نے ایک مفصل خطوہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگ تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے جو رحمتوں والا مہینہ ہے جو خیرات و برکات کا مہینہ ہے اس کا استقبال کیجئے جس میں جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں شیطان کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمایا میں جھرنم سے بچا ہے شیطان کے شر سے بچا ہے فرمایا اس میں تلاوت قرآن کا جو پہلو ہے ہر چیز کے لیے موسم بہار ہوتا ہے اور رمضان جو ہے یہ قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے جس میں ایک آیت کی تلاوت جو ہے وہ تیس نیکیوں کے برابر تیس کو کونڈ کرو تو کہاں سے کہاں تک اور ایک فریض زننت عبادت ستر کے برابر فریضہ عبادت اس طرح مفصل خطوہ آپ نے فرمایا اور اس میں میں یہ دیا بچوں اس کے آج کیا کرنا ہے پوری ڈیٹیل ہے علام صاحب مجھے مفتی عاشق حسین صاحب کے پاس زینہ ہے میں چاہوں گا مفتی صاحب کے آپ شابان کے حوالے سے خصوصی طور پر جو روزوں کا احتمام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں احتمام ملتا ہے اس کے اوپر اس پروگرام کے دروشن ڈالیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے پندرہ شابان کا روزہ رکھتے تھے یا آف اینڈ ڈاؤن رکھتے تھے ایک رکھ لیا ایک دن چھوڑ دیا کس طرح سے احتمام فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں پھر رمضان کی تیاری کے اعتبار سے اگر شابان کے روزے رکھنے ہیں تو اس میں اس کے پھر عجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بتائیے گا کہ کتنا ثواب ملتا ہے ناظرین سب سے پہلے تو میں علامت صاحب کی جملے کو پھر آپ تک دوراؤں گا کلماتیں تشکر کے ساتھ مہترمہ رسلان صاحب کا اور سچ ٹی وی کے تمام سٹاف کا بماونر کے کہ وہ ہمیشہ وقت کی آواز کو آپ تک پہنچانے کا اعتمام کرتے ہیں شابان اس وقت وقت کی آواز ہے کہ شابان المعظم رسول اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں صحابہ نے حضور کو مبارک بادیاں دی اور جب اللہ کے نبی کو مبارک بادیاں دی گئیں تو مبارک کسی خوشی کا تواتر ہوتا ہے اور تسلسل ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مبارک باد دینے والوں کو دعا دی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پھر امام عباس کی ولادت اور پھر اس کے بعد اس امام سجاد کی ولادت یہ کئی ایک وہ استیاں ہیں جن کا اس دنیا میں جلوہ گری کا یہ مہینہ کہلاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان شہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو میں یوں کہنا چاہوں گا رسولان صاحب کہ شابان وہ مہینہ ہے جس کا پل پل سراپہ رحمت ہے اس لیے کیونکہ رحمت للعالمین سے منصوب ہو گئی چیز وہ سراپہ رحمت ہو گئی اور آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی تھی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ امام آخر زمان کی ولادت کے حوالے سے تو وہ آل تشیعہ کے ہاں ایک عید کا معنی رکھتی ہے اور آل سنت میں بھی اس کو عید کے طور پر ہی شب برات کے نام سے احتمام کیا جاتا ہے ساری رات عبادت ہوتی ہے اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید پرقان حمید کو یک بارگی کے ساتھ جو آسمان دنیا پہ نزول فرمایا وہ یہ نصف شابان کی رات تھی اور شابان کے مہینے کوئی یہ عزاز اور شرف حاصل ہے اور اس کو بجٹ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بجٹ کا مہینہ ہے فیہا یفرا کو کلو عمر حکیم وہ غالب حکمتوں والا اللہ اس رات کائنات کے امور کے فیصلے کر دیتا ہے اور ملائکہ کو وہ جبٹیاں سونک دی جاتی ہیں کہ تم نے یہ یہ کرنا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلہ تنیس پہ من شابان فقومو لیلہ بسومو یومہ اس میں سوال یہ جنم لیتا ہے کہ یہ فیصلے تو لوہ کلم پہ محفوظ نہیں ہیں پہلے سے تیش شدہ نہیں ہیں چیزیں دیکھئے حکمت عملی آپ کی حکمت کی پہلے سے ترطیب پاتی ہے پھر چھے جون کو بجٹ آتا ہے اس میں انوسمیٹ ہوتی ہے تو جس طرح آپ اسے نظام دنیا کو چلا رہے ہیں نہیں یہ اللہ کے نظام سے سمجھنے میں ایک دلیل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے لوہ محفوظ پہ فیصلے کر کے اس کو جب نازل فرمایا تو خود قرآن کہہ رہا ہے فی یا یفرہ کل امر حکیم تمام امور کی تفریق کر دیتا ہے غالب حکمتوں والا اللہ بلکہ ٹھیک تو جب وہ خود قرآن کہہ رہا ہے تو اس کے بعد تو کوئی کلام باقی نہیں رہتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا لیلہ تن نصف من شعبان فقومو لیلہ وصومو یومہا محبوب اپنی امت کو کہیے کہ وہ اس رات کو قیام کریں اور صبح کا روزہ رکھیں اور اس کے متعلق یعنی شعبان کو یہ عزاز اور شرف حاصل ہے کہ جس نے اس کا شب برات کا روزہ رکھا اللہ نے ساٹھ سال ماضی کے ساٹھ سال آنے والے کے یہ تعداد صرف ایک ترغیب سواب ہے نفری روزوں کا سواب اللہ نے اس کو عزاز کیا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو یہ ان سے کنٹینئو کریں گے بریک سواب جی ویلکم بیک ناظرین ماہ شعبان کے اندر پندرہ شعبان بھی آتی ہے اور پندرہ شعبان کے اعتبار سے شبرات عمومی طور پر مجھور ہے اور پھر اس میں احتمام کیا جاتا ہے مساجد کے اندر عبادات کا احتمام کیا جاتا ہے گو کہ اس کے اندر چند مکتبہ فکر کا اختلاب بھی ہے احتمائی عبادات کے اوالے سے انفرادی آپ عبادت ضرور کریں جتنی مرضی کر سکتے ہیں تو اس میں پھر روزوں کا احتمام بھی ہے میں چاہوں گا کہ پندرہ شعبان کو اس احتمام کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق اس کو پندرہ شعبان کو گزارنے سے متعلق جو ارشادات فرمایا اس کے پروشنگا لے گا سلام صاحب جس طرح پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اللہ مبارکہ کہا اور یہ جو سوال آپ کا تھا کہ اس میں رسک لکھا جاتا ہے اور انسان کی پچیر لکھی جاتی ہے اور یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ایک بات یاد رکھئے ایک ہے لوح محفوظ ایک لوح محفوظ اس بات ہے قرآن کریم میں دو علواح کا ذکر ہے لوح محفوظ تو وہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں لکھتی گئی ہیں جو مٹنی سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص پندر محمد آلی محمد چاہے جو اس کا فرمائے وہ ماتشاہ ہونا اللہ یہ شاء اللہ جو وہ چاہتے ہیں اللہ وہی چاہتا ہے وہ چاہے تو اللہ اس میں مطبئی علا سکتا ہے قادر مطلعہ لیکن فلسفہ دعا ہمیں کہا ہے دعا مانگو اگر دعا مانگنا رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے پرشانیہ کو ٹالنے کا باعث بنتا ہے صلاح انبیاء اسے کہا گیا تو پھر اللہ محفوظ میں لکھا جا چکا ہے دعا کیوں ہم مانگ رہے ہیں تو فلسفہ دعا یہ ایک علمی بحث ماشاءاللہ مجھے چیز ایک عقیدہ بدا ہے عقیدہ بدا جو ہے یہ خاص طور پر شیعہ امامیہ کے ہاں واضح طور پر اس کا تذکرہ حضرت عبدالمتلیب علیہ السلام نے کیا تھا کہ بہت سے ایسے عبور ہیں جو لکھے جا چکے لیکن اس میں انسان کے عامال کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے اگر انسان جو ہے وہ صلح رحمی سے کام لے صدقہ خیرات سے کام لے اس طلدل رزق ابھی صدقہ امام جعب صدقہ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے مولی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ صدقہ دے کر رزق حاصل کر لو نازل کرو جی تو جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو موٹل جاتی ہے نیکھیاں کرتے ہیں تو عمر پڑ جاتی ہے گناہ کرتے ہیں تو عمر کم ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں کہیں یہ بدا کے عنوان سے تعلق رکھتے ہیں اور عامال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو لہٰذا اسی طرح شبیق قادر کا جیسے شروع میں نے ارز کیا کہ حاج کے حوالے سے جارات کے حوالے سے باقی امور شہر کے حوالے سے اللہ کے ترسل تو کرم ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں رہ گیا معاملہ عبادات کا ہمیں بھی حکم ایک روزہ رکھیں لیکن پندرہ شعبان کی خاص طور پر تاقید ہے کہ پندرہ شعبان کا روزہ جاہاں وہ رکھا جائے اس کی مختل نسبتیں ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کی عبادت کرنا سار رات رہ گیا اجتماعی عبادت سوال اس میں یہ ہے کہ جو سنت عبادتیں ہیں وہ ساری انفرادی عبادتیں ہیں اجتماعی نہیں ہے لیکن اجتماع جب ہو جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے چند بندے مل کے دعا کرتے ہیں تو میں ان کو ٹھکرا نہیں سکتا اس کی بجاہ یہ ہوتی ہو سکتا ہے میری زبان میں تاثیر نہ ہو ان کی زبان میں تاثیر ہو آپ کی زبان میں تاثیر ہو کسی دوسرے کی زبان میں تاثیر ہو تو جب اللہ اتنے اجتماع میں سے ایک کی دعا قبول فرماتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے تو لہذا اجتماعی دعا یہ نمازوں اور دعاوں کی مقبولیت کی زمانہ تو ہوتی ہے اس لیے نماز جنازہ میں کیوں کہا گیا اللہ کہتا ہے اتنے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک تھا اہلِ بیعتِ ادھار اور صحابہ اکرام کا اس رات میں خاص طور پر ساری رات جاگتے تھے اور تصوییات اقدیسات نماز رکو اسجود بقیادہ اثرات کی نمازیں ہیں دعائیں ہیں اور خاص طور پر امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ان کی زیارت ہے ان کا سلام ہے اس کو پڑھا جاتا ہے اس میں جو انفرادی عبادت کا زیادہ احتمام ہوتا تھا اہلِ بیعت کی جانب سے اور صحابہ اکرام کی جانب سے دیکھیں بات میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ رات کو شبیداری تو سنت عبادت جو ہے بنیادی طور پر تو اس کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں سر انجام دو لیکن کچھ تقریبات ایسی ہو جاتی جو اجتماعی ہوتی ہیں اب جب حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ آج کے اس کی وجہ سے آج کی رات کی عظمت کئی گناہ مڑ گئی اب زہریک اس حسلے میں جیسن بھی بنایا جاتا ہے محافل مقاصدہ ہوتی ہیں مسالمہ ہوتی ہیں ہمارے ہاں پاکستان برے صغیر میں برے صغیر کا رواج سمجھ لیے یہ بہت اچھا ہے لیکن بنیادی جو تصور ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر امام کی ولادت یا کوئی عید کا موقع جو ہے اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ تو ہے کہ روز آرکھ و نماز میں پر دعا کرو صدقہ خیرات کرو تو لہٰذا ہمیں یہ چیزوں کو تب توجہ دینا چاہیے اور دوسرے لفظوں میں ہم نصف شعبان گزر چکے ہیں تو ہمیں آگے کے لیے تیاری کرنا چاہیے اور اس لئے جو خطبہ کی طرح میں نے اشارہ کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے باقاعدہ خطبہ دیا پورا چارٹہ دیا کہ آپ نے رمضان کیسے گزار رہا ہے تو اس خطبے کو سامنے رکھیں اس کی تعلیمات مفتی آشیخ صاحب ماہ رمضان میں جو روزے کی حکمتیں ہیں میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ روچنے ڈالیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر دو مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اسی طرح سے پھر ماہ شعبان کے حوالے سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی تازیم کے لیے شعبان کا روزہ تو یہ جو حکمت چھپی ہوئی ہے وہ حکمت میرے ناظرین کی روزہ جو ہے یہ بین المذائب ہم آنگی کے حوالے سے ایک بنیادی سنگ میل کی ایسیت رکھتا ہے روزہ جو ہے وہ احساس کو بیدار کرتا ہے پیاسے کی پیاس کا بھوکے کے بھوک کا روزہ ایک سانجی وہ عبادت ہے جس میں امیر اور غریب سہری کے وقت کھانا پینہ ترک کرتا ہے اور افتاری کے وقت کھانا پینہ شروع کرتا ہے لہذا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو امیر غریب کا فرق مٹا دیتی ہے مگر بات آپ شابان کی کر رہے ہیں میں شابان کی بتانا چاہوں گا حضرت صاحب کے بلاہ نے بڑی خوشرت بات کہی ہے اددعا اور اددالقضا دعا جو ہے وہ موت جیسے فیصلے کو ٹال دیتی ہے اس کا مطلب یہ دعائیں جو ہیں وہ تغیر اور تبدل کا وسیلہ اور سبب بنتی ہیں تو ناظرین یہ جو پندرہ شابان کی آرہی بات اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جبرائیل نے کہا عطانی جبرائیل آیا میرے پاس شابان کی اس آدھی نصف شابان پر اور کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس آپ کے امتی نے اس رات بارہ نفلیں اس طرح ادا کی کہ ہر رکت میں تیس بار ناظرین تین نہیں تیس ترٹی بار سورہ اخلاص کی دراوت کی اللہ اس کو مرنے سے پہلے دیدار جنت عطا کریں گے اور یہی نہیں بلکہ یہ شابان کا مہینہ اس کو یہ شرف اور عزاز آرصل ہے امت رسول کے لیے فرمایا وَيَشْفَعُ فِي عَشَرٍ مِّن آلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْنَّارِ قیامت کے دن اللہ پاک اس رات کے شبیدار کو عبادت گزار کو اور توبہ کرنے والے اس سچے مومن کو یہ عزاز اور شرف دیں گے کہ وہ اپنے دس ایسے خاندان کے افراد پر یہ شفاعت کریں جن پر جانم واجب ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جللت مطاق کریں گے میں اس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان کا مہینہ رجب و رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے عامال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں یہ بھی ہے اس پہ بھی نہیں ہے علیہ السلام صاحب زوجہ رسول عمل موگنین عدیم عاشہ رضی اللہ تعالی سے حدیث مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے تحمد کو فیچے سے عائشہ گانٹ لگا دو گانٹ لگا دو تو میں نے اس کے یا عرصہ علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ میرا جب نام آمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں یا رکوع میں ہوں یا سجدے میں ہوں یا عبادت میں ہوں تو جو رمحہ تحمد کے ڈھیلے پن پہ میں نے تحمد کو باندھنے میں سرف کرنا ہے میں وہ رمحہ بھی اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں بلکو ٹھیک ہے مجھے بریک پہ جانا ہے جی ویلکم بیک ناظرین انام صاحب میں چاہوں گا کہ ایام بیض کے روزوں کے حوالے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس کے پر بات کریں اور یہ بھی بتائیے گا کہ کن لوگوں کی اس رات میں مغفت نہیں ہوتی وہ کون سے ایسے میں چاہوں گا کہ گناہگار ہیں تاکہ ہم ان گناہوں سے ہم بچ سکیں میں میرے سامنے ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جھانگتے ہیں یعنی متوجہ ہوتے ہیں اس شابان کی رات میں پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرق اور کینہ رکھنے والے کے تو کون ایسا ہے جس میں دو کی طرف تو یہ اس حدیث میں بھی اشارہ ہو گیا جن کی اس رات میں بھی مخبت نہیں ہوتی دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آج کی رات کے حوالے سے کیونکہ عامال کی رات ہے سب سے پہلے تو آپ بتایا گے کہ ہمیں جب رات شروع ہونے لگے تو اس میں تو غسل کرنا چاہیے ٹھیک اس کے بعد یہ ہے کہ پاکو پاکیزہ لباس پہلے کے پدرہ شابان کی رات اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دوسرا مرحلہ شبیداری کرنا چاہیے سارے رات توہیر کی تلاوت کی جائے گی اور چیز بیان کی جائے تیسری چیز یہ ہے اس میں ایک سلات و تصویح بھی ہے اس کو بھی بھی تعمقی ہے اس کے علاوہ جو صورت نال ہے مجھ یہ ہے کہ کسرس سے استغفار کرنا چاہیے کم کم ستر مرحل تو ضرور استغفار کیا جائے اور یہ مہینہ جائے بھی استغفار کا مہینہ ہے اور پھر اس سے پڑھ کر جو ہے کہ درود شریف کی کسرس سے پڑھا جائے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک تو یہ حدیث ہے کہ جس نے مجھ پہ ایک مرحل درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سو مرحل کو درود پڑھتا رامت ناظر فرماتا ہے یہ ہزار مرحل کی رویت پر پڑھتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ روزے کیامل جب نام آمال پر آمال تو لے جائیں گے میزان پر تو اس میں جس کا پڑھنا سب سے کمزور ہوگا اس میں اس کا درود شریف جو اس نے مجھ پڑھا گیا وہ اس پر ڈال دیے جائے اس کا وہ نیکیوں کا پڑھا جائے وہ کسرس سے پڑھنا چاہیے تیسے چیز روزے کا احتمام کہا گیا وہ بھی اس اسلام چوتھا یہ کہ استقاس ہے امام الزمان علیہ السلام جو اس کو پڑھنا چاہیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو سننا تے وقتہ کہا گیا کربلا پہنچتے سب سے بہتر جہاں بھی آپ کھڑے مہینچہ آپ وہ سلام پڑھ لیں محمد حسین علیہ السلام کا اس کا بھی آپ کو کہ یہ حج کا ثواب ملے گا تو لہٰذا ان عامال کی طرف ہم اس رات کو یعنی زائع نہیں کرنا چاہیے احتمام کرنا چاہیے مفتی صاحب میرے پر وقت کام ہے مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس رات میں جو خصوصی طور پر جو دعاوں کے قبولیت کے اعتبار سے جو حدیث کا بھی مفہوم ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانچ راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی ضرور قبول ہوتی ہے جمعہ کی رات ماہ رجب کی پہلی رات نصف شابان کی رات اور عیدین کی رات تو یہ جو عیدین کی راتیں اور پھر نصف شابان کی رات ہے اس میں ایک تو دعاوں کا احتمام ہونا چاہیے قبول ہوتی ہے دوسری اہم چیز میں آپ سے جو جانا چاہوں گا ایک مسئلے کے طور پر اس رات قبرستان جانا کیا ثابت ہے جانا چاہیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے نصف شابان کو ماشا رضی اللہ تعالی اس حدیث مبارکہ کی رابیہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام میرے گھر میں تشیف روا تھے اور آپ کریم علیہ السلام عبادت کے بعد جب نکلے تو مجھے ایسے گمان گزلا کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں تو میں نے جب دیکھا تو نبی مکرم علیہ السلام اس وقت جنت البقی میں قبرستان میں اپنی سوئی امت کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے تھے ایک تو سنت ہے دوسرا یہ ہے نہیں جو ہمارے آخرافات ہیں جس میں ٹولیوں کی شکل میں جانا وہاں قبرستان میں چراغہ کرنا اور اس طرح کا جو احتمام ہے کس احتمام کی تو یہ ہمارے بڑے سغیر کی روایات تو ہو سکتی ہیں یا رواد ہو سکتا ہے سنت نہیں ہے سنت یہ ہے کہ قبرستان میں آج صبح مجھے فضیلت ماب آرک بیشپ سبستین شاہ صاحب کا فون آیا کہ ہمارے روزے شروع ہو رہے ہیں تو روزے کے حوالے سے کہنے لگے کہ یہ ہماری اور آپ کی سانجی عبادت ہے اور ہمارے کچھ روزے جو شروع ہوں گے تو آپ کے روزے میں مل جائیں گے ایک بات جو انہوں نے کہی اور میں آپ کے توسط سے بھی ناظرین کہنا چاہوں گا کہ روزہ یہ بھی ایک قبولیت دعا کا سب سے بڑا وسیلہ اور سبب ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج یوکرائن اور رشیہ کے اندر جو لگی ہوئی جنگ جو بڑی تیزی سے کسی بڑی تیسری جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں حالات اللہ پاک اپنے زمان میں رکھے تو آج مسیحی کمیرنٹی بھی آج کے روزے کو دعا کے ساتھ خاطر کر رہی ہے کہ اللہ اس جنگ کا خاتمہ کرے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ دعا روزے کے صورت میں جب روزہ افتاری کے وقت دعا مانگی جاتی ہے اللہ وہ دعا رکھ نہیں کرتا اور ماہ شابان میں ہمیں کسرت ساتھ روزے رکھنے چاہیے اور جو خرافات ہیں ان سے بچنا بھی جائے خرافات سے بچنا چاہیے خرافات تو خوشی کا اظہار تو ہے ہم اس کے حوالے سے کرتے ہیں تو نہیں لگا جائے لیکن پہلے حرام کی طرف چلے جائیں گے تو وہ تو کہتا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے اور یہ بڑا خرافات نہیں ہے بڑا احتمام کرنے کا مہینہ ہے اس کے اندر دعائیں رد نہیں ہوتی خوشی کی رات ہے اس کے خوشی منائی جا سکتی ہے بلکہ ٹھیک ہے لیکن اس خوشی میں یعنی ایسی ناچ گانا ناچ گانا فضول یاد یہ چیزیں نہیں ہے چیزیں نہیں ہونے گا حرام سے بچنا چاہیئے بچنا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے ٹولیاں ذائر 위해 ٹولیاں جانا یہ خوافات نہیں ہیں کبرستان میں جانا یعد کو ترجع Radiu کا دعائی %. ٹولیوں کی صورت میں کبرستان جانا یہ خوافات بھی نہیں آتا لیکن ثابت میں بھی نہیں ہے ثابت بھی نہیں ہے کبرستان کسی وقت جا سکتے ہیں کسی وقت بھی جا سکتے ہیں ضرور جنہیں کہ نہیں راتوں میں ہم جائیں اور اپنے ان عبادات سے ہمارا رخ مر جائے ہاں جی بلکہ ٹھیک جب آپ جائیں گے مسلم آمار دو چار گھٹا دو تو لگی جائیں گے راتے جائیں تو وہی ہے مگر تسبیحات تکتیحات تکتیحات پہ وہیں بیٹھ کر بھی ہے اور جیسے آپ نے فرمایا استقفار پڑھیں تو استقفار کے اعتماد سے زیادہ جو ہے وہ گناہوں سے توبہ بھی ہے اور اللہ کا قرب کا ذریعہ بھی ہے آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس شابان المعظم کی خصوصی برکات جو ہیں وہ اعتمام کے ساتھ ہمیں نصیب بھی فرمائے اور ہمیں اس کو اسی طرح سے اعتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور جب پندرہ شابان آئے تو ہم بھی اس کا خصوصی طور پر احتمام کریں ناظرین مجھے اجازت دیجئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کو ہم سب کے لیے خیر و برکت اور رحمت کا باعث بنائے آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ